اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو ویڈیو لے کے آئی ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہماری گردن جو بلیک ہو جاتی ہے آفٹر پریکنسی کے دوران یا تو اس میں درد وغیرہ مل وغیرہ جم جاتی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے اور کیسے لائٹ کیا جائے وہ میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گی اور سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا ایپل وینگر اور بیسن اور یہ میں نے ہنی اور نمک کو سالڈ کو مکس کر کے اس کا ایک پانی سا بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں بیسن اگر بیسن کو ملڈ کرنے کے لئے ہمیں پانی کی تھوڑی اور مقدار چاہیے ہو تو ہم یہ ہنی اور نمک والا پانی یوز کر لیں گے اور سب سے پہلے پیک کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بیسن اور ہمیں چاہیے یہ سالڈ اور ہنی کا پانی مکس کیا ہوا ہے آپ پہلے مکس کر لیں ایپل وینگر ہمیں چاہیے ایپل وینگر ہمیں چاہیے وان ٹیبل سپون تو ٹیبل سپون کر لیں اور ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا میں نے یہ اس میں نکال لیا تھا یہ ہمیں تھوڑا زیادہ چاہیے یہ 2 ٹیبل سپور ہمیں بیکنگ سوڈا چاہیے ٹھیک ہے جی اور ہمیں چاہیے 2 یا 3 ڈروپس لیمن اب اس ٹیک کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی اس میں گھلٹیاں وغیرہ نہ رہیں بیسن کی یہ کچھ پیک اس طرح کا بن جائے گا جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولئے اس کو اچھی طریقے سمجھ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ پیک اس طرح کا بن جائے گا یہ پیسٹ اس طرح کا کچھ نظر آئے گا آپ کو دیکھیں ایسے اس طرح کا پیسٹ ہے یہ جو بھی آپ کی چیز بلک ہوئی ہے گھٹنے اگر بلک ہیں کونیاں بلک ہیں تو آپ ان کے لیے یہ یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو لگانا ہے کہ اپنی فنگر کی مدد سے لگا لیں یا کسی بھی بھرش کی مدد سے لگا لیں ایسے آپ نے لینا ہے یہ آپ کی گھردن ہے نیک تو آپ نے اس طریقے سے اس کو لگا لینا ہے یہ تھوڑا یہ آپ نے تھوڑا ٹھیک لیئر اس کی لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے اس کو لگا کے آپ نے پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ٹھیک ہے جو بھی جگہ آپ کی پلیک ہے جو بھی جگہ آپ کی ٹارک ہے اس کو آپ کر لیں ہفتے میں یہ دو یا تین بار آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی ہلکی ہلکی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ تو بالکل جھوٹ ہے کہ ایک ہی بار آپ یوز کرنے سے آپ کے بالکل ختم ہو جائے گا ایسا ہیزٹس کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ دو تین بار اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا ریزائٹ آئے گا پھر اس کو آپ نے واش کر لینا ہے جب یہ اچھی طریقے سے سوک جائے گا پھر اس کو واش کر لینا ہے آپ نے اور پھر کوئی بھی آپ ایسی کریم جو جس میں تھوڑا موسچر ہو وہ آپ یوز کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی بہت جلدی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی پھر آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا جب یہ اچھی طریقے سے سوک جائے تو تب آپ نے اس کو ہلکا ہلکا اپنے ہاتھوں کی مدد سے مساج کرنی ہے ہلکی ہلکی مساج کر کے آپ نے اس کو اتارنا ہے اس کو ڈریکٹ پانی کے ساتھ نہیں اتاریں اس کو ہلکی ہلکی ہاتھوں سے مساج کر کے اتاریں اور اس کو ہفتے میں آپ تین بار یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی بہت زیادہ ڈارک ہے تو آپ چار بار بھی یوز کر سکتے ہیں اوکے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اور کوئی بھی کمنٹ ہو پلیز ضرور دیجئے گا تھینکیو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ